موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیگل اپنین میں بھلی کار آن وہاں ارفان محبوب وہاں جو کہ لیگل اپنین میں اسی گال بول کندہ سین فیملی لاز تھے ہی فیملی لاز خاص کرے جہاں گھرے لو ماملہ ہیں سالی سندھی میں جہاں آسان تاہاں کہ سمجھائیوں یا فیملی لاز کے ڈیفائن کیوں تو شادی ایک ہاں پواری جہاں زندگی شروع تھے تھی انہیں سالہڈل جہاں کے ماملہ ہونے ہیں انہیں کی اسی جہاں ریگولیٹ کے ہوئے آئے ہیں وہ فیملی لاز میں کی ہوئے آئے ہیں سو انہیں ماملے تھے اسی تاہاں کہ آگاہی دینہ سی ہنہ اشرف اوان صاحبہ ایڈ برکیٹ آئین ہائی کورجا اوے اسانسان اسٹوڈیو میں موجود آئین ہنہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا اچھا فیملی لاز کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو فیملی ایشیوز ہیں وہ کون سے کانون میں ریگولیٹ ہوئے ہیں پاکستان میں جو فیملی لاز ہیں وہ ایک تو ہم اسلامی شریعت اور لاز دونوں کو لے کر چل رہے ہیں اور فیملی ایکٹ ہے نائنٹین سکسٹی فور جس کے تحت ہمارے کورس میں جو ہے فیملی لاز پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور سی میں یہ تمام شادی ڈیوورز گارڈنشپ ان سب کے کیسز انٹرٹین ہوتے ہیں اچھا مسلم فیملی لاز آرڈیننس مین ہے جس کے تحت یہ ساری چیزیں اس میں شادی بھی ریگولیٹ ہوئے ڈیوورز بھی ریگولیٹ ہوئے اور ڈوور جو ہے وہ بھی ریگولیٹ ہوا ہے اگر اچھا لیگولی جو شادی ہوتی ہے اس کی کیا ریکائرمنٹس ہیں ایج کتنی ڈیفائن کی گئی ہے قانون میں ملکل دیکھیں شادی کو لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک خاندانی رسم ہے یا ایک اسلام کے مطابق ایک رشتے کو باندھ رہا ہے لیکن وہ ایک قانونی عمل بھی ہے ایک ایسا ایگریمنٹ ہے ایک ایسا رشتہ ہے جو باقاعدہ دو لوگوں کو دو خاندانوں کو جوڑتا ہے اور اس کی باقاعدہ کنڈیشنز بھی ہیں سب سے اہم آپ جس سے شادی کر رہے ہیں اس کی رضا مندی شامل ہو دوسرا گواہوں کی موجودگی میں ہو تیسرا اس کا ڈاور اس کی مرضی دونوں پارٹیز کے کنسنٹ سے تیع کیا جائے اور وہ ڈاور کی ادائیگی کا طریقہ بھی تیع کیا جائے اس کا نان نفقہ بھی تیع کیا جائے نکہ نامے میں بہت سارے کلاوزز ہوتے ہیں بہت سارے شک ہوتے ہیں جن کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے جس میں حق مہر سے لے کر طلاق کے حق کو تفویز کرنے تک بھی اس میں کلاوزز موجود ہوتے ہیں لیکن ان پر سیدھا مارک کر دیا جاتا ہے یہ سب وہ اہم شرائطیں جن کو اتھارلی پڑھ کر سمجھ کر اور اس کے بعد انسٹینڈ کر کے ہی سائن کرنا شاہی ہے اچھا ڈیووز کا رائٹ بھی دیا جا سکتا ہے اگر شوہر چاہے تو وہ اپنی ڈیووز کا رائٹ دینے اس کو وائف کو دے سکتا ہے یا تھرڈ پرسن کو بھی دے سکتا ہے ایک دو لوگوں کا ایگریمنٹ ہے شوہر بھی ڈیووز کر سکتا ہے اور شوہر اپنا یہ رائٹ جو ہے اپنی بیوی کو بھی دے سکتا ہے بیوی کو اگر کبھی غصہ آ جائے یا وہ خود کو ڈیووز دینا چاہے اپنے حسن کو ڈیووز کرنا چاہے اس رشتے کو ختم کرنا چاہے اس پہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اگر فرض کریں ڈیوورس کا جو رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کرنے کا اختیار دیا جائے بیگم کو تو وہ طلاق خود کو دے گی یا شوہر کو دے گی کیونکہ طلاق کا رائٹ تو ہے ہی فرض کریں شوہر کو اگر بیگم بیوی ایکسرسائز اسے کرے گی تو آن پارٹ آف ہسمن کرے گی طلاق کیا ہے ڈیزولوشن آف میریج ڈیزولوشن آف کانٹریکٹ جو میریٹل کانٹریکٹ ہے تو جب بھی میریج ڈیزولو ہوگی کوٹ پروسیڈنگ ہے اس میں جاتے پورا اڈاپٹ کرتے اس کے بعد کھولا ہوتی ہے اور تھرڈ پارٹی انوالمنٹ کے بعد ہوتی ہے جسے ہم کوٹ کہتے ہیں لیکن طلاق کیا ہے طلاق یہ کہ تین لفظ بول دی اگر ہم شرع کی بات کرے تین لفظ بول دی جی طلاق 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 ہو گئی ایسا بھی نہیں ہے طلاق کے بھی باقاعدہ بہت سارے پروسیجر ہیں شرائط ہیں ان کے مطابق وہ ہوتی ہے اور اگر یہی حق شوہر اپنی بیوی کو دے دے تو سیم یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے رہی ہے یا اپنے آپ کو بلکہ وہ اپنے اس کانٹریک کو اس پارٹنر کو طلاق دے رہی ہے اپنے رشتے کو ختم کر رہی ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک رشتہ ہے اس میں دو لوگ ہیں اور دونوں کو اپنے اپنے حقوق شامل ہیں میں نے ایک حق دوسرے کو دے دیا اور دوسرے نے وہ حق استعمال کر لیا بیوی اپنے آپ کو طلاق نہیں دیتی اپنے پارٹنر کو اپنے رشتے کو طلاق کر دی ہے وہ ہسمنٹ کو پرونانس کرے گی اور اس کا پروسیجر سیم ہی ہوگا اپنے ہسمنٹ کی طرف سے بیوی کو پرونانس ہوگا جسے آپ نے کسی کو پھر اٹون نہیں دے دی ہے آپ اپنا حق تفعیص کر دیتے ہیں کسی کو اور وہ پھر آپ کی جگہ پر ہوتا ہے تو سیم ایسے ہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی بیوی کو حق دیا ہے تو بیوی جو ڈیورس کر رہی ہے وہ ڈیورس اپنے ہسمنٹ کی طرف سے اپنے آپ کو اس رشتے سے لگ کر رہی ہے اچھا دو چیزیں آج کل جو بہت زیادہ ہو رہی ہیں ایک تو آن لائن نکاح ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور اب آن لائن طلاق بھی ہو رہی ہے تو ایک تو یہ سمجھنا ہوگا بلکہ آپ ہی نے سمجھانا ہے ہمیں کہ آن لائن نکاح کیسے ہوتا ہے آن لائن ڈیورس کیسے ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے کہ ڈاکومنٹ انشن جو ہوتی ہے وہ تھروٹ آرنی کے تحت ہوتی ہے آن لائن نکاح میں بھی پہلے بھی ہوتا رہا کہ ٹیلی فونک نکاح ہو رہے ہیں ویڈیو کال پر نکاح ہو رہے ہیں اور آن لائن نکاح میں وہ پروسیجن اڈاپٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ اگر اسلامی حصول ہیں اسلامی شرعہ ہے اس میں مجلس ہوگی جس میں گواہ ہوں گے جس میں مولوی ہوگا جس میں ولی ہوگا لڑکی کا یہ سال چیزیں اڈاپٹ کر کے اس کو آن لائن زوم پہ کیامرہ پہ لیا جا سکتا ہے اور ڈاکومنٹیشن بھی اس کی بلکل لیکل طریقے سے ہی کی جائے گی اور جو آن لائن طلاق ہے آن لائن طلاق کیا ہے آپ ویسے بھی اگر کوئی کسی کو ڈیورس کرتا ہے اپنی پارٹنر کو اپنی وائف کو تو وہ ڈاکومنٹ بنا کے ٹی سی ایس کرتا ہے اسے بھیج دیتا ہے بائی ہینڈ بائی کوریر اور بائی واتس اپ آن لائن اس کو بھی کہیں گے واتس اپ پر بھی آج کل تو ہمارے فیملی کورس میں بھی اگر واتس اپ ریسیف ہو جاتا ہے ایک پارٹی کو دوسرے پارٹی کی طرف سے اور وہ ڈبل ٹیک ہوتا ہے بلو تو بھی مان لیا جاتا ہے کہ وہ سرف ہو گئی ہے تو اچھا فرض کریں آن لائن نکاح ہوا اور ایسے ہی واتس اپ پر میسیج کر دیا یا وائس نوٹ کر دیا کہ میں طلاق دے رہا ہوں انٹیمیشن ہو گئی اگلے بندے کو یا بندی کو تو اس کی جو ڈاکو منٹینشن ہے اس کے لیے کیا آٹارنی دینا پڑے گا فرض کریں ایک بندہ دوبئی میں بیٹھا ہوا ہے دولہن اس کی کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے آن لائن شادی ہو گئی یا آن لائن ڈیوارس ہو گئی اس کے بعد جو ڈاکو منٹینشن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے آگارڈنس ٹولا اس کا کیا پورا پروسیجر آٹارنی کے تھرو ہوگا نہیں وہ اس میں یونین کانسل کا کام ہے کوئی بھی علاقہ اپنے یونین کانسل کے اندر ہے یونین کانسل کے اندر وہ تمام افراد جو وہاں پر رہتے ہیں وہ سب ان کی شادی ان کی اولاد برث ریجسٹریشن سب وہی پر ہوتے ہیں یونین کانسل کے تھرو ہی پھر وہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے یونین کانسل دونوں پارٹیز کو نوٹس کرتی ہے اور اس کے بعد فائنلائز کر دی ہے اگر اس بات کے پورے ویلٹ پروف یونین کانسل کے پاس سامنے لائے جاتے ہیں کہ یہ ریورس ہو چکی ہے اور وٹنیس بھی موجود ہوں تب بھی یونین کانسل دونوں کو کال کرتی ہے اور جیسا سامنے آتا ہے اسٹیٹس اس کے مطابق ریورس سٹیفیٹر بنتا ہے اس پر فر آرپیٹیشن کانسل بھی بنتی ہے مسالتی کمیٹی کا ہی یونین کانسل بھی ایکچلی آرپیٹیشن کا ہی ایک جز ہے اور مسال لیتے ہی کمیٹی ہی کہتے ہیں ان سے بھی اچھا اگر فرض کر لیتے ہیں پارٹیز آویلیبل نہیں ہیں تو کیا وہ پاور دے سکتی ہیں تھرڈ بندے کو کہ آپ آرپیٹیشن کانسل اٹین کریں ان بہاف آف ہر یا ہم نہیں اس میں کچھ شرعی سوالات ہیں کہ ایک عورت اگر یہ کہے کہ مجھے فلانے ڈیوورس کر دیا ہے اور اگر آپ فتوے کی طرف بھی جاتے ہیں اسلامی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی نظریہ کی بات کر رہے ہیں اور طلاق کی بات کر رہے ہیں تو سپیسیفک اسلام سے ریلیٹر ہے تب فتوے بھی لیے جاتے ہیں اس میں یونین کانسل ان کو بھی زیرگور کرتی ہے اور اگر سیکنڈ پارٹی یعنی کہ ہزمن نہیں آتا اور اس تمام پرسیجر کو اڈاپٹ نہیں کرتا اٹینڈ نہیں کرتا تب یونین کانسل اپنے خود اس کا اپنا اتنا حق ہے کہ وہ اس معاملے کو فائنلائز کریں اس پر ایک ججمنٹ بھی آئی تھی شاید لاہور آئی کورٹ کی تھی یا سپریم کورٹ کی تھی لاہور آئی کورٹ کی ججمنٹ تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اوورسیز کیلئے جو پروسیجر ہے ڈیوورس ہوتی ہے اس کے بعد آرمیٹیشن کانسل کا جو پروسس ہے اسے کیسے اٹینڈ کرنا چاہیے باقاعدہ تین نوٹیسز ہوتے ہیں تین نوٹیسز کے بعد وہ ان کو ٹائم دیتے ہیں ٹائم دینے کے بعد بھی ایک راتینڈ نہیں کرتے تو پھر فائنلی اس کو ایکسائٹ پر کر دیتے ہیں اچھا یہ جو پورا پروسس ہے طلاق فرض کریں کہ ہو چکی ہے تو وہ اس کا پروسس کتنے ٹائم تک چلتا ہے عام طور پر ہم نے سنائے کہ نبے دن تک چلتا ہے ایک نوٹس جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ نوٹس تھرڈ نوٹس یعنی عدد پیرٹ جو ہے اس میں یہ پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے اٹلیس تھری منس میں وہ نائنٹی ڈیز کا ٹائم دیتے ہیں اس میں نائنٹی ڈیز میں تین نوٹسز کی جاتے ہیں نوٹسز کی میٹنگ ہوتی ہے ہر نوٹس کے بعد بلائی جاتا ہے تاکہ ریکنسیلیشن ہو سکے اگر ڈیورس ہے تو وہ ڈیکلیئر ہو سکے اور اگر کھلا ہے یا نہیں بن رہی دونوں میں یا اگر ایک ڈیورس ہے یا سیکنڈ ہے یا تھرڈ یا دونوں پارٹیز ایک ہی پوائنٹ پر ہیں یا نہیں ہیں تین نوٹسز لازمی کی جاتا ہے اگر پہلے نوٹسز میں نہیں بیٹھے تو سیکنڈ نوٹسز ہوگا ڈیکلیریشن میں تین مہینے لگ جاتے ہیں جب تک ڈیکلیریشن نہیں ہوگی جب تک ڈیکلیریشن نہیں ہوگی تب تک ویلیڈ ڈیورس کنسیڈر نہیں ہوگی اچھا فرض کر لیتے ہیں کہ تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بیچ میں کنسیلیشن ہو جاتی ہے ڈیڑھ ماہ کے بعد دو مہینے کے بعد تو کیا وہ تلاق کنسیڈر ہوگی جی بالکل وہ تلاق کنسیڈر ہوگی ڈیزولوشن آف میریج ہوگا اور اس میں دونوں پارٹیز کو بلا کر اگر وہ پہلے نوٹسز میں ہی آ جاتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بقاعدہ آناؤنسز کر دیتے ہیں ڈیکلیر تو نہیں ہوگی ڈیکلیر کر دیتے ہیں دیکھیں ہزبن اگر ڈیکلیر کر رہے ہیں ایک ڈیڑھ ماہینے کے اندر پہلا نوٹس ہو گیا دونوں پارٹیز آ گئیں ڈیڑھ ماہینے کے بعد ان کی کنسیلیشن ہو گئی آپس میں یہ ابھی پروسس چل رہا ہے ڈیکلوریشن آف ڈیوارس کا جو تین مہینے آپ بتا رہی ہیں تین مہینے کے اندر اندر ان کی کنسیلیشن ہو گئی تو اس کے بعد میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ڈیوارس کا پاور ایکسرسائز کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا یا وہ کنسیلیشن ہو جائے گا اور ان کو فریش نکاہ کی جانے بڑھنا پڑے گا تین مہینے کا ٹائم عدد کا بھی ہوتا ہے اور تین مہینے کا ٹائم یونین کاؤنسل اور آرپٹیشن کاؤنسل کا اپنا بھی ہوتا ہے ان تین مہینے میں اگر یہ ڈیڑھ مہینے میں ہی پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ ڈیوارس ہی ڈیکلیئر ہوگی نہیں وہ اگر کنسیلیشن فیل ہو گئی فیل ہو جاتی ہے تب بھی وہ ڈیزولیشن آف میریج ہوگا اگر فیل نہیں ہوتی اور اگر فیل نہیں ہوتی تو پھر وہ دوبارہ نکا نہیں کرتے اگر انہیں ایک ڈیوارس ہے تو وہ پھر ایک ڈیوارس کنسیلیئر نہیں ہوگی اور اگر کھلا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے بھی ری جوائن کر سکتے ہیں اچھا یہ ٹرپل طلاق کو کس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کانون میں تین طلاقیں جسے ہم کہتے ہیں اس کی بہت کوئی زیادہ وضاحت نہیں ہے ہاں یہ کہا گیا کہ تین دفعہ طلاق پرنانس کی جائے ایٹ ونس جو تین طلاقیں پرنانس کی جاری ہیں کیونکہ ہمارے سکول آف تھوٹ اسلام ایک سکول آف تھوٹ ڈیفرنٹ ہیں تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن ہم جب ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو ہمارے لاؤز کیا کہتے ہیں ان کے مطابق اگر تین طلاقوں کے بیچ میں وقفہ ہے تو وہ بہتر ہے اٹلیز بھی 39 ڈیز کنسیڈر کیا رہا ہے سپریم کورٹ ججمنٹس کے مطابق 39 ڈیز جو ہے وہ تین طلاقیں اگر دی ہیں تو اس کے بعد وہ ویلڈ ہو جاتی ہیں اس کے بیچ مگر ریکنسیلیشن کرتے ہیں تو تین طلاق سے مراد کیا ہے تین مرتبہ پرنانس کرے تین مرتبہ سے تین الگ الگ مرتبہ تری ڈیفرنٹ ٹائم میں اچھا ڈیفرنٹ ٹائم میں بلکل الگ الگ دن میں الگ ہفتے میں الگ مہینے میں تین دفعہ طلاقیں دی تو وہ تین طلاقیں کنسیڈر ہوتی ہیں اور باقی اگر ایک ہی مرتبہ وہ فرض کر لیتے ہیں تب بھی وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوتی ہیں دس مرتبہ بھلے پرونانس کر دیں نہیں وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر کی جاتی ہے ایک ہی کنسیڈر ہوگی اور اس کا پروسس بھی تین مہینے کا ہے تین مہینوں کے بعد دکھلے ریلیشن ہوگی اگر تین مہینے سے پہلے کنسیڈر ہو گئی تو وہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوگی نہیں وہ طلاق اپنی جگہ ویلیٹ رہے گی لیکن دو طلاقوں کا آپ کے پاس پھر بھی کنسیڈر ہوگی تو پھر کیوں کنسیڈر ہوگی نہیں ایک طلاق دیکھیں اسلام کے پاس تین طلاقوں کے بعد رشتہ ختم کیا رہتا ہے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہسپینڈ رائٹ آف ڈیورس ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کی جو کمپلیٹیشن ہے یا ڈیکلیریشن ہے اس کا پورا جو پروسیڈر ہے وہ ہے تین مہینوں کا تین مہینے کے دوران کنسیڈر ہو گئی تو اس کو ہم ہنڈریٹ پرسنٹ ڈیورس کاؤنٹ کریں گے یا یہ کہیں گے کہ ایک دفعہ جو آپ کا رائٹ آف ڈیورس ہے وہ آپ ایکسرسائز کر چکے ہو تین اس کے پاس تین دفعہ کا رائٹ آف ڈیورس ہے تو ایک اپنا رائٹ جو ہے وہ کلیم ہوگا اس کا اور وہ ایک ہی دفعہ ہی گنا جائے گا اور دو ڈیورس اس کی پھر بھی باقی ہوں گی اچھا حق مہر کی کیا امپورٹنس کیا ہے اور اس کے کتنے اقسام ہیں حق مہر دو ہی قسم کے ہوتے ہیں موجل اور دوسرا موجل تو ایک وہ جو ایٹ دا ٹائم آف نکاح پے کر دیا جاتا ہے عجاب و قبول کے بعد اور ایک حق مہر جو آن ڈیمانڈ ہوتا ہے آن ڈیمانڈ یعنی جب کبھی بھی عورت چاہے اپنا حق مہر دیمانڈ کر سکتی ہے حق مہر کیوں رکھا گیا حق مہر ایک سیکیورٹی ہے ان نائنٹی ڈیز کے لیے ایک سروائیول اماؤنٹ ہے جب ایک عورت رشتے سے باہر جاتی ہے اور اس کو اپنی پرائیویسی کو منٹین کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو لیمیٹڈ رکھنا ہوتا ہے تو وہ کسی پہ برڈن نہ ہو اٹلیسٹ اس کے نان نفکے کا خرچہ اس کے سروائیول کا ریسورس اس کے پاس ہو اچھا اس کے لیے تو پھر منٹیننس بھی ہے نا عدد کے لیے عدد پیریٹ کا منٹیننس بھی ہے اور خود یہ بھی ہے دیووز اماؤنٹ اچھا منٹیننس الگ ہے ڈاور اماؤنٹ الگ ہے ڈاور اماؤنٹ الگ ہے ڈاور اماؤنٹ وہ حق مہر ہے جو شادی کے کانٹریک کے عوض ایک فکس کیا جاتا ہے اور ڈیسولیشن آف کے میریج کی صورت میں پی کیا جاتا ہے اور جو ایدھر پیریٹ ہے وہ بھی اس کا منٹیننس ہے وہ کنسیٹریشن کوٹ کی کہ وہ کتنا فکس کرے آج کل ایک رواد چل رہا ہے آپ نے بھی بہت ساری کوٹ میریجز کرائی ہوں گی ابھی اسی ہفتے میں چودہ فروریتہ گزر گیا تو یہ ایک رجان بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ حق مہر کی جو پیمنٹ ہے وہ زیادہ لکھوائی جائے کوئی پانچ لاکھ لکھواتا ہے کوئی دس لاکھ لکھواتا ہے مطلب جس سے شادی کرنے جاری شادی ہونے جاری ہے لڑکی کی اس کی اگر ہم کہیں کہ اتنی فائننشل سٹریندھ ہی نہیں ہے کہ وہ پانچ لاکھ دس لاکھ پی کر سکے لیکن اسی وقت وہ لکھوا دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ بعد میں ادا ہو جائے گی تو فرض کریں آن ڈیمانڈ آن ڈیمانڈ تو فرض کر لیتے ہیں کہ اگر آگے چل کے یہ جو ڈاور اماؤنٹ ہے حکم اہر ہے وہ پے نہیں ہوتا تو لیگل ہی کیا ریمیڈیز ہوتی ہیں خاتون کے پاس اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ عام طور پہ جو ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں ہم جو سنتے ہیں یا ان کا جو مائنسیٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو حکم اہر ہے وہ طلاق یا پھر کھلا کے بعد ہی آپ اس کو جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں تو اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ابھی شاید بریک کا ٹائم ہو رہا ہے ناظرین انہوں نے بریک کا ٹھوٹ ہوتا ہے بریک کا بھی ارتانی خدمت میں حاضرت ہوتا ہے لیگل اوپینین میں بھی ہر بھلیکار اسی فیملی لاؤز تے گال بول پیا کیوں ہنہ اشرف اوان صاحبہ ایڈوکیٹ آئین ہائی کورجا سنسکر موجود آئین اچھا ہنہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر حکم اہر جو ہے وہ پے نہیں کیا جاتا شوہر کی طرف سے تو پھر کیا ریمیڈیز ہیں بیگم کے پاس جو حکم اہر آن ڈیمانڈ ہے ہم اسی پر بات کریں گے ابھی آن ڈیمانڈ تو وہ کبھی بھی کسی بھی وقت جب بھی وہ چاہے ایک عورت اپنے شور سے اپنا حکم اہر دیمانڈ کر سکتی ہے اور اس کو دینا پڑے گا اور اگر وہ نہیں دیتا اور اس میں دو صورتیں رشتہ ختم ہو گیا الگ ہو گئے اور حکم اہر پینی کر رہے تب بھی اور اگر وہ اس کے ساتھ رشتے میں ہے تب بھی وہ نہیں دیتا تو وہ کوٹ کا راستہ خطیار کر سکتی ہے وہ کوٹ میں جا کے کیس فائل کر سکتی ہیں اپنے ریکاوری آف ڈاور اماؤنٹ کے لیے اور وہ ان کو ملے گا اور اس میں بھی حالیہ سپریم کوٹ میں جسٹس کازی فائزیس صاحب نے ایک نئی ابھی آئی ایس میں کیس لاؤ کہ اگر جو آن ڈیمانڈ حکم اہر پر نہیں کرتے ان کے اوپر ایک لاکھ روز جرمان ابھی آئیت کیا گیا ہے چیئے اچھا کورٹ میں فرض کریں ہم چلے گئے اور وہاں پہ ڈکری ہو گئی کیونکہ عام ایکسسائز یہی ہے نا کہ وہ تھکایا جاتا ہے ہمارے پاس ہی آتے ہیں دونوں پارٹیز تو وکیل ہوگی سوری تو سیف معذرت وکیل برادری کے ساتھ لیکن پریکٹس یہی ہے کہ تھکایا جاتا ہے پلینٹیف کو حکم ایر مانگنے آئے یا مینٹیننس کا کیس کرنے آئے یا پھر ڈیزولوشن آف میریج کے لیے آئے کھلا کے لیے آئے نہیں آئے پھر پیسٹنگ پر معاملہ چلا گیا اس کے بعد پبلیکیشن میں چلا گیا پھر جو ہے وہ ایکس پارٹی فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے جو اگریفٹ پارٹی ہوتی ہے وہ آتی ہے اور دوبارہ فائل کرتی ہے کہ بھئی ہمیں سنا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے تو یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں تھکایا جاتا ہے فرض کر لیتے ہیں کہ ایکس پارٹی فیصلہ آ جاتا ہے حکم اہرہ کسی خاتون کا پانچ لاکھ روپے ایک لاکھ یا پانچ ہزار روپے جتنا بھی ہے کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ایکس پارٹی دے دیا یا ادر سائٹ کو سن کے دے دیا اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حکم اہرہ پہ نہیں کیا جاتا تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا لیگل ریمیڈیز ہیں سزا ہے یا کورٹ کے پاس کیا آختیار ہے کہ وہ ڈاور اماؤنٹ کو ریکاور کرا سکے سب سے پہلے تو عرفان میں یہ لفظ تھکایا جاتا ہے وہ تھوڑا کاؤنٹر کروں گی وکیل کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کرتا ایک وکیل جو سامنے والی دوسرے اگریف پرسن کو تھکا رہا ہے تو یقین ان وہ اس میں اپنے کلائنٹ کا پھلا کر رہا ہے لیکن میں ان پارٹ آف اگریف پارٹی وہ جس کو تھکایا جا رہا ہے وکیل نہیں تھکا تھکاتا مطلب کہ پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تھکا رہی ہوتی ہیں اور کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں خیر یہ تو ایک بات تھی اس صورت میں کہ جب وہ نہیں دے رہے کیس فائل ہو گیا اس کے بعد کیس فائل ہو گئنے کے بعد ڈکری ہو گیا ڈکری ہونے کے بعد بھی ایک شریف انسان ہوتا تو کیس تک آنے کی نوبت ہی نہ ہو گیا اور ڈکری ہونے کے بعد بھی اگر وہ نہیں دے رہا تو مطلب کیا وہ فل بدماشی ہے اب اس کے لیے بھی پھر ایگزیکوشن ہے کوئی بھی ڈکری جو ہے ہونے کے بعد اس کو سیٹسپائی کرنے کے لیے ایگزیکوشن فائل کی جائے گی ایگزیکوشن میں بھی سارا پروسز اڈاکٹ ہوگا وہ ہونے کے بعد اب کیا ہوگا وہ پیش ہو جائے گا بندہ اور جب اس کو لائیبلیٹی کا پتہ چلے گا کہ مجھے یہ دینی ہی دینی ہے تو اس کے پاس دو ہی صورتیں یا تو وہ اس کو پے کرے گا یا پھر اس کا جیل جائے گا اگر وہ نہیں پے کرتا وہ ہر طرح سے اس کو انٹینشنری اوائیڈ کرتا ہے اس آرڈر کو اس ڈکری کو تو پھر کورٹ کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اس کو جیل میں ڈال دے یا پھر اس کے ایسٹس کو نیلام کر دیا جائے کسی بھی طرح سے کر کے وہ ڈکری سیٹسفائی کی جائے گی چاہے وہ جیل میں جا کے مشکت کرے یا پھر اس کے کوئی بھی ایسٹس بیش کر اس کو خاتون کو اس کا حکم ایر دیا جائے جیل جائے گا پھر بھی بچے گا نہیں پھر بھی اس کو پی کرنا پڑے گا وہاں جو اسے مشکت پہ لگایا جائے گا مشکت میں جو اس کو پیسے ملیں گے وہ پیسے اس کو جمع کریں گے یہ حکم ایر کا لاؤ ہے یہ ایک فیمی لاؤ ہے حکم ایر مطلب اتنا جو ہے وہ سیم لائک مینٹیننس بھی اگر جیسے جو بروکن فیمیلیز ہیں اور شوہر مینٹیننس نہیں دے رہا بچوں کا خرچہ نہیں دے رہا خاتون کا خرچہ نہیں دیا اس نے پریویس جو بیس پر لائیبلیٹی تھی اس کے بعد بھی اگر وہ آوائٹ کرتا ہے اگزیویشن میں بھی یہی ہے تب بھی یا تو وہ جیل جائے گا یا اس کے ایسٹس کو بیچا جائے گا ایسٹس نہیں ہے تو پھر جیل جائے گا اچھا بہنہ آج کل دوسری شادی کا نا رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے لڑکوں کی طرف سے مردوں کی طرف سے تو ایک تو ہم آپ ہمیں لیگل ہی بتائیں کہ اگر کوئی لڑکا دوسری شادی کرنا چاہے یہ مطلب جینرل بیس اس میں نہیں آپ نے سچی سچی بتانا ہے لیگل والا تو کیا پروسیجر کیا ہے طریقے کار کیا ہے لیگل لیگل ہی اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا ہے شادی پر تو چار بھی کر سکتے کر سکتے ہیں اس میں کیا پرمیشن ریکوائیڈ ہے پرمیشن ریکوائیڈ ہے آپ کو اپنی پہلی بیوی سے پرمیشن لینی ضروری ہے کیونکہ آپ دوسرے کانٹریکٹ میں جا رہے ہیں پہلے کانٹریکٹ کو آپ کس اسٹیٹس پر رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی بیوی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے اجازت لینی پڑے گی کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو اگر یہ اجازت نامہ آپ یونین کاؤنسل آرپیٹریشن کاؤنسل سے بھی لے گیے اگر بیگم نہیں دیتی تب آپ وہاں جاتے ہیں وہاں پہ پھر وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ مطلب واقعے میں آپ اس قابل ہیں کہ آپ دو بیویاں رکھ سکیں آپ ان کو منٹین کر سکیں آپ دو شادیاں منٹین کر سکتے ہیں کیونکہ خالی شادی کرنا ضروری نہیں ہے شادی کو منٹین کرنا بھی ضروری ہے اچھا فرض کر لیتے ہیں کوئی پرمیشن نہیں لیتا تو کیا ہوگا بلکل اس میں پھر ایک سال کی سزا ہے اس میں جرمانہ ہے اور سال کی سزا ہے اچھا فرض کر لیتے ہیں کسی کے پاس دو بیویاں ہیں وہ تیسری کی چکر میں ہیں تو کیا دونوں بیویوں سے اس کو لینی پڑے گی بلکل اس سے دونوں سے پرمیشن لینی ہوگی دونوں سے پرمیشن لینی پڑے گی سیم میں اگر بیویاں نہیں دیتی تو پھر یونین کاؤنسل جائے گا یونین کاؤنسل کو لکھے گا مجھے شادی کرنی ہے پرمیشن لینی ہے آرمیٹیشن کاؤنسل بنے گی اس کے لیے شوہر کی طرف سے اور اگر وہ بغیر جاتا شادی کرتا ہے تو اس پر ایف آئیر بھی لوجہ دیتی ہے جی باقی اگر بیوی نہیں دیتی تو شوہر کی طرف سے بھی شوہر کو سنا جائے گا بھگمات کو بھی سنا جائے گا اور پھر جو ہے فائنڈنگ سے وہ دے دی جائیں گی کہ پرمیشن دینی چاہیے اچھا ایف آئیر کا آپ بتا رہی تھی وہ کیسے ہوگی شادی تو ویلیڈ ہوتی ہے ان پارٹ آف لیڈی بتا رہی ہیں ہاں جی بلکل لیڈی جو ہے وہ آپ کے اپنے ہزمن کے خلاف فیر بھی لوجھ کروا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا ہم نے اب ہو گیا ہمارا حکمہر کا معاملہ بھی ڈیوارس کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا کہ جو ہے کیسے ہوتا ہے سیکنڈی جو ہے وہ آ جاتا ہے مینٹیننس اس میں مینٹیننس کیلئے کر لیں اس کے بعد پھر میں عدد پہ آنا چاہوں گا ڈیوارس ہوئی یہاں کھلا ہوا تو دونوں صورتوں میں مینٹیننس کتنی دینے کا کتنے مہینوں تک دینے کا پابند ہے شوہر کھلا کی صورت میں بھی تین مہینے اور ڈیوارس کی صورت میں بھی تین مہینے تین مہینے عدد پیریٹ جو ہے وہ تین مہینے کا عدد پیریٹ وہ مینٹیننس پے کرے گا اور اس سے پہلے اگر اس نے مینٹیننس نہیں دیا ہوا اور فیملی کیس چل رہا ہے فور ریکاوری آف مینٹیننس تو وہ بھی جو کوٹ کی جو کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی وہ سے پی کرنا پڑے گا اچھا خلا کی صورت میں کیا جو حق مہر ہے وہ پورا ہمیں پیچھے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا عورت کو حق مہر اگر ان لیو آف خلا ہے اور وہ اپنی ویش پر ہے اس میں کہیں مرد کی طرف سے نہیں ہے لیکن عورت کی اپنی ویش ہے کہ وہ کیوں لینا چاہتی ہے وہ دیفائن کرتی ہے پورا بھی چھوڑنا پڑے گا اچھا اگر پہلے سے حق مہر لیا ہوا ہے تو وہ واپس کریں گا وہ واپس ہوگا وہ ریٹرن ہوگا اور دوسری صورت میں بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جب عورت خلا لیتی ہے اور اس کو ڈاور واپس بھی کرنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ وہ ڈاور پورا اس ہی کے پاس رہتا ہے اون بیس آف اون بیس آف ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا یا کوئی بھی ایسی بات جو ناقابل قبول تھی جس کی ورہ سے خولہ لی گئی اور خولہ میں پھر وہ اپنا حق مہر واپس نہیں کرتی اچھا عدد کا آج کل نا بڑا چرچے ہو رہے ہیں ہماری جو ایکس پرائم منسٹر تھے ان کو اس پہ سزا ہوئی ان کی اہلیہ کو بھی سزا ہوئی عدد کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے قانون میں قانون تو شرعہ کو لے کے چل رہی ہے جی بلائی سی بات ہے پاکستان ایک اب ہے اسلامیک ریاست تو اسلامیک لاؤز میں بہت سارے کیس لاؤز ایسے ہیں جو بتاتا ہے کہ 39 days at least 39 days at least 3 menstrual periods لیکن کوئی بھی ایسی شادی جو دوران عدد ہو جاتی ہے وہ irregular ہو سکتی ہے void نہیں ہو سکتی ایسا قانون کہتا ہے مطلب سزا نہیں ہو سکتی سزا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سزا اتنی ہی ہے کہ وہ آپ کو regular کرنی پڑے گی وہ شادی regular ہو جائے گی تین مہینے اگر ٹائم ہے تو تین مہینے یا انتالیس دن 39 days کے بعد وہ شادی regular ہوگی اپنے طریقے کے مطابق ہو جائے گی آٹومیٹک ہوگی آٹومیٹک ہو جائے گی 39 days کے بعد وہ آٹومیٹک regular ہو جائے گی لیکن اس کے بیچ میں شادی ہو جانا کچھ جرم نہیں ہے اور شادی یا عدد پیریٹ عدد پیریٹ کا مقصد کیا ہے کسی بھی عورت سے پیدا ہونے والے بچے کی ولدیت کو سب سے پہلے کنفرم کرنا جی اس کی اپنی عزت کو کہ تاکہ وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو پتہ ہو کہ یہ کس سے ہے اب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر یہی نکتہ ہے صرف عدد کا تب تو فرسٹ منسٹرل پیریٹ میں بھی پتہ جائے گا لیکن بعض دفعہ میڈیکل ڈیزیزز کچھ ایسی بھی ہیں کہ جب خواتین کو نندازہ نہیں ہوتا ایون یہ کہ جب وہ ایک عورت اپنے کسی بھی چھوٹے بچے کو فیڈ کراتی ہے تب بھی ان دنوں میں بھی اس کو اندازہ نہیں ہوتا ایک بارز ایک مہینہ دو مہینہ نہیں اٹلیسٹ تری منس کا ٹائم ہی اس لیے کہ اس آنے والے بچے کو جو دنیا میں آ رہا ہے اس کو پروپر نام دیا جا سکے صحیح اور یہ ایک خدا کی طرف سے اللہ کی طرف سے اور ہماری بھلائی کے لیے ہی ہے چھیک ہے کانون میں ہمارے پاس اس کے لیے اٹلیسٹ باقیتہ لکھا گیا ہے جی اچھا اگر فرز کر لیتے ہیں کہ طلاق ہوئی ہے اور آپ نے جیسے بریک سے پہلے بتایا کہ تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ڈیکلیر ڈوارس آر ڈو کنفرم ڈی ڈوارس اس تین مہینے کے اندر جس کو ہم عدد پیرٹ بھی کہلیں یا ایک کوشش کہلیں کہ کنسیلیشن ہو جائے دونوں کے بیچ میں فرز کر لیتے ہیں کہ ان تین مہینے کے بیچ میں شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کیا طلاق کنفرم ہو جائے گی یا پھر وہ جو خاتون ہوگی وہ بیوہ کاؤنٹ ہوگی اور اسی حساب سے وہ بالکل اتنا ہی پروپرٹی سے یا باقی جو اس کے شیئرز ہوں گے وہ کلیم کر سکتی ہے جیسا وہ بیوی ہوتی تو کرتی طلاق کنفرم نہیں ہوتی جب تک کہ یہ پروسس تھا یہ ڈیکلیر نہیں ہوا تھا وہ طلاق کنفرم نہیں ہوگی ایون یہ کہ جو انہیریٹنس کے شیئر ہیں وہ اس بیوہ کو اتنے ہی دیے جائیں گے جتنے کہ وہ اس کے نکاح میں رہتے ہوئے تھیں کیونکہ وہ طلاق ڈیکلیر نہیں ہوتی اور اس پہ باقیدہ سپریم کورٹ کی جیٹمنٹس ہیں اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکی کی طرف سے ایک شرط آتی ہے کہ فرض کر لیتے ہیں اگر میرا شوہر دوسری شادی کرے گا تو مجھے پانچ لاکھ روپے دے گا دس لاکھ دے گا یا ایک کروڑ روپے دے گا تو قانون میں کیا اس کی اہمیت ہے گنجائش ہے کہ ایسی شرط شرط ترکید ہیں قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں بلکل اوپن ورڈز میں بات کہوں گی کہ یہ بلکل ہی غیر شرط ایک عجیب سی حرام شرط ہے کہ نکاح ایک مرد کا حق ہے وہ کر سکتا ہے ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار کر سکتا ہے اس پر کوئی بھی قدغن نہیں لگائی جا سکتی یہ والی بات دوبارہ کہیں میری بیگم بھی یہ پروگرام دیکھتی ہے دوبارہ کہیں یہ بات میں اپنی تمام بہنوں سے کہتی ہوں کہ دل بڑا کر کے سنیے کہ مرد ایک سے دو تین چار شادیاں کر سکتا ہے اس کے حق پر کوئی قدغن کوئی روک نہیں لگائی جا سکتی اور ایسی روک لگانا کہ جو اسلام میں ناجائز ہے وہ اپنی شادی کو ریگلر رکھے وہ اپنی شادیوں کو باقاعدہ منٹین رکھے وہ سب سے بہتر ہے لیکن ایسی کوئی بھی شرط نہ ہی قانون میں ہے نہ ہی اسلام میں ہے نہ شرح میں نہ قانون میں کہ کوئی آپ کو ہر جانے کے طور پر پانچ لاکھ روپے دینے لاکھ روپے دینے دس لاکھ روپے دینے یا ہر جانے کے طور پر اب آپ نے اگر دوسری شادی کی اور پہلی کو طلاق دے دی تو آپ کو ہر جانا دکھ رہے نہیں نہ دوسری شادی پہ اگر آپ شرط رکھتی ہے کوئی بھی خاتون کے پانچ لاکھ دے گا دس لاکھ دے گا وہ بھی غیر قانونی ہے غیر شرحی ہے اور طلاق کی صورت میں بھی ایسی شرائط رکھی جاتی ہے کہ ایک کروڑ دے گا دس کروڑ دے گا وہ بھی جو ہیں یہ کسی ساتھ کل بہت زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں اور یہ سب ڈیسمس ہو رہے ہیں یہ بھی غیر قانونی ہے بلکل کیونکہ طلاق دینا شوہر کا حق ہے وہ ایکسسائز کر سکتا ہے کھلا کے ذریعے عورت شادی ختم کر سکتی ہے وہ اس کا رائٹ ہے وہ ایکسسائز کر سکتی ہے اور ان دونوں صورتوں میں کوئی قدگن نہیں ہے شرائط جو بھی ہیں وہ اس میں قابلی قبول نہیں ہوں گی اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈومیسٹک وائلنس ہی ہے اچھا ڈومیسٹک وائلنس سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ بہت ساری خواتین گھر میں ظلم تشدد برداشت کرتی ہیں شوہروں کا صرف اس وجہ سے کہ میرے بچے ہیں اور جب شادی ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے تو وہ جو بچوں کا خرچہ ہوتا ہے مینٹیننس ہوتی ہے وہ بند کر دی جاتی ہے تو قانون اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے جو بچے ہیں ان کی مینٹیننس کس کے ذمہ پر ہے خواہ شادی ٹرمینیٹ ہی کیوں نہ ہو جائے بچوں کی پرورش کا ذمہ ایک ماں کے ذمہ ہے لیکن بچوں کی مینٹیننس کا ذمہ ان کے نان نفکے ان کے اخراجات کا ذمہ صرف اور صرف بچوں کے والد پر ہے ایون یہ کہ اگر عورت خود بھی فانانشل ہے بزنس میں ہے کماتی ہے اور جوب پر ہے اس کے باوجود بھی وہ انڈر اوبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو منٹین کرے گی وہ بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ذمہ دار ہے مگر چاہے بچے شادی کے دوران یا شادی ختم ہونے کے بعد ماں کے ساتھ رہیں یا باپ کے ساتھ دونوں صورتوں میں والد پر ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اخراجات پورے کرے گا منٹیننس پورے دیں اچھا اچھا ہمیں وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے پروگرام کا ٹائم پورا ہو رہا ہے یہ بس آپ مختصر بتا دیں کہ اگر لڑکا ہے تو اس کی منٹیننس کب تک دینی پڑتی ہے لڑکی ہے لڑکی کی منٹیننس کب تک دینی پڑے گی لڑکی کی منٹیننس کب تک دینی پڑے گی لڑکی کی منٹیننس کب تک دینی پڑے گی جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی تمام اخراجات باپ کے ذمہ اور لڑکے کی بھی جب تک وہ ایٹین یعنی کہ اپنی میجر عمر میں نہیں جاتا جب تک وہ مائنر ہیں جب تک ہی انٹائٹل ہوگا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہنہ اشرف عوان صاحبہ آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین اصان مختصر ٹائم میں کوشش کئی سیند فیملی لاؤسان سلاڑیل جے کے بھی قانون آہن معاملہ آہن ایشوز آہن تاہاں کے انہاں جی آگاہی دیوں امید کئیوں دہات اصان جو ہی پروگرام تاہاں جلے ضرور لا بھائی تو ثابت تین دو اگے ہفتے وری کا نئے ٹاپک نئے مہمانہ سانگر ملند آسین تیسی تین مکر اندہ اجازت اللہ بھائی